پاکستان میں گائے بھینسوں، بھیڑ بکریوں اور اونٹوں سے دودھ حاصل کیا جاتا ہے ان جانوروں کی متعدد نسلیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں پائی جاتے ہیں ان جانوروں سے حاصل ہونے والے دودھ کی سالانہ کل پیداوار 27 ملین ٹر ہے دودھ کی کل پیداوار کا تقریباً 70 فیصد بھینسوں سے 25 فیصد گائیوں سے حاصل ہوتا ہے بھینسوں کی نسلیں ہمارے ملک میں پائی جانے والی بھینسوں یعنی نیلی راوی اور کنڈی کی دودھ پیدا کرنے کی صلاحیت دنیا بھر کی بھینسوں کی تمام نسلوں سے زیادہ ہے گائے کی نسلیں ساہی وال گائے فی بیانت اوسطن 18 سو لیٹر دودھ دیتی ہے ایسے جانوروں کی بھی کمی نہیں جو ایک بیانت میں 3000 لیٹر اور روزانہ 10 سے 12 لیٹر دودھ دیتے ہیں ریٹ سندھی دودھ کی پیداوار تقریباً 16 سو لیٹر فی بیانت ہے چولستانی چولستانی گائے علاقے کی بہترین دودھ دینے والی نسل ہے جو کم فراغ کھا کر بھی دودھ کی اچھی پیداوار دیتی ہے دھرپارکر یا دھری دودھ کی اوسطن پیداوار 1500 لیٹر ہے مکلوت یا دوگلی نسل فریجن سائی وال پروس گائے پیداواری دور میں اوسطن 26 سو لیٹر دودھ دیتی ہے جرسی سائی وال پروس نسل کی گائے بائیس سو لیٹر جبکہ سائی وال پروس گائے ماروخ نسل کی گائے سے حاصل ہونے والی دودھ کی پیداوار بچی سو لیٹر ہوتی ہے خالص ہولیسٹین فریجن ہولیسٹین فریجن سرد اور سرد مردوب علاقوں کی مشہور ڈیلی رسل ہے جو کہ اپنی آلہ کارکنگی کی بنا پر دنیا کے بیشتر ممالک کو برامت ہوتی ہے یہ ایک ہی بیانت میں اوسطن 7250 لیڈر دودھ پیدا کرتی ہے دودھیل جانوروں کا انتخاب دیری فارمنگ کو تجارتی سطح پر استوار کرنے کے لیے دودھ دینے والے آلہ جانوروں کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ یہی بھی بنیادی انصر ہے جس پر دیری فارمنگ کی کامیابی کا دارمدار ہے اس زمین میں دودھ کی پیداوار کے اعتباس سے نمائے خصوصیات کی حامل نسلوں اور جانوروں کا انتخاب ایک اہم برحلہ ہے نسل کے انتخاب میں ذاتی پسندیدگی، علاقائی تحسیم، مقامی، آب و ہوا اور سرمایہ جیسے عوامل کا بڑی حتہ کا منتخل ہے انفرادی سطح پر دو دین جانوروں کے انتخاب کے وقت دو اہم بنیادی اصول ذہنشین ٹکیں ایک جانور کی ظاہری شکل و صورت اور دوسرا اس کے اندر پوشیدہ موروسی صلاحیتوں کی جان پڑھتا ایک طریقہ شجرہ نسل کی بنیاد پر انتخاب کرنا ہے شجرہ نسل کو استعمال کرتے وقت ریکارڈ کے صحیح اور ٹھیک ہونے کے بارے میں چھاندبین کر لینے چاہیے جانوروں میں اگر مترجہ سے مصاف موجود ہوں تو انہیں اقتصادی طور پر دیری کے لیے موصول قرار دیا جا سکتا ہے جلد سے نبلوگر کو پہنچ کر ملاب کے قابل کو جانے پہلی بیہانت کم سے کم ممکنہ اکرنے ہو فی بیہانت زیادہ سے زیادہ دودھ دینے کی صلاحیت موجود ہو دو بچوں کا درمینی وقفہ کم سے کم ہو خوش کرسہ کم سے کم ہو بچہ دینے کے بعد جلدہ جلد بہار میں آنے کی صلاحیت رہتا ہے ایف تی آر بہتر ہوں یعنی کم خورا کھا کر دودھ کی زیادہ پیداوات دیتا ہو جانور ظاہری طور پر تندرز تو توانہ ہو اور بیماریوں سے پاک ہو ہیوانہ اور تھن سولشے ہیوانہ کی مرض سے پاک ہو سارے تھن نرم بغیر کسی ناڑکی ہو اور دودھ کی دھار زیادہ باری نہیں ہونی چاہیے تھن ہر قسم کے ظاہری ایپ سے پاک ہونے چاہیے رگے شیر لمبی اور شاکدار ہونی چاہیے کسی جانور میں رگے شیر کا نمائع اور لمبا ہونے اس جانور کے زیادہ دوب دینے کی نشانی سمجھا جاتا ہے ڈیری فارم کی تعمیر اور جانوروں کی رہائشی ضروریات جانوروں کا میاری رکھ رکھاؤ اور دیکھ خال ڈیری فارم کی معیشت پر مصفت طور پر اثر انداز ہوتے ہیں جانوروں سے بہتر کارکتگی حاصل کرنے کے لیے جہاں خوراک کا خیال رکھنا ضروری ہے وہاں ان کی رہائشی ضروریات کو بھی مدنہ در رکھنا ضروری ہے تاکہ جانوروں کو موسمی تغییر و تبدل سے محفوظ رکھا جا سکے جانوروں کے لیے رہائشی ضروریات کا انتظام کرتے وقت مدرجہ سے امور کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے جگہ کا انتخاب ڈیری فارم کے لیے جگہ کا انتخاب کرتے وقت ایسی جگہ منتقل کریں جو کہ پختار سرک سے قریب رکبہ ذرخیص ہو اور پانی وافر مقدار میں مہیا اور پینے کے قابل ہو تاکہ چاروں کی کاشت کی جا سکے علاقے میں بجلی کی سہولت موجود ہو جگہ کسی شہر یا قصفے کے قریب ہو امارت کا رکھ جانوروں کی رہائش کا کا رکھ شمالا جنوبا ہونے چاہیے ایسا کرنے سے دور بہتر طور پر شیڈ میں داخل ہو سکے گی جو کہ نہ صرف فرش خرش کے رکھنے میں مددگار ہوگی بلکہ جرسی مارنے میں بھی بہت موسم ثابت ہوگی کفزان سہت کے اصول کفزان سہت کے اصولوں کے پیش نظر فارم کی تعمیر ایسے علاقے میں کی جانی چاہیے کہ جہاں قریب کوئی آبادی نہ ہو تاکہ متعفر ہوا اور دیگر حشرات الارض کی بہتات سے لوگوں کو مشکلات کساننا نہ کرنا پڑے امارت کی تعمیر امارت ایسی ہونی چاہیے جو کہ سستی ہونے کے ساتھ ساتھ پائیدار اور دیر بہو تین اطراف میں انٹو پکتہ دیوار بنا کر سامنے کی طرف انٹو کے ساتون کھڑے کر کے اوپر آئرن اسپیٹاز یا سرکی پر مٹی ڈال کر چھت تیار کرتی جائے تو آرامت پائیدار اور سستی رہائش کا تیار پچھاتی ہے ایک گھائے بھینس کے لیے چالیس منبہ فٹ چھتی ہوئی اور اس کے دگنے طول ورز کی کھلی جگہ دلکار کرتی ہے جس کی چار دیواری کے ساتھ جانروں کی تعداد کے مطابق پختہ کھرلی تعمیر کی جائے اسی طرز کی ایک کھرلی پہلے کے مخالف سم تعمیر کر کے اس پر نلکا یا پمپ نصب کیا جائے جہاں جانور پانی پی سکے چار دیواری کے باہر سائدہ درخت لگانے چاہیے تاکہ جانور شیڈ میں سکون محسوس کرے شیڈ سے باہر تھوڑے فاصلے پر جوہر ضرور بنائیں تاکہ بھینس اپنی مرسی کے مطابق اس میں پیٹ اور نہا سکیں امارت کی اقسام جانوروں کی امارات کو دو اقسام میں تفصیم کیا جا سکتا ہے ایسی امارات جن میں جانوروں کو کھلا رکھا جا سکتا ہے ایسی امارات جن میں جانوروں کو باندھ کر رکھا جائے گھائے بھینسوں کے لیے شیڈ کی تعمیر گھائے بھینسوں کے لیے شیڈ کی تعمیر دو طرح سے کی جا سکتی ہے ایسی شیڈ جس میں جانوروں کے موں مخالف سمت میں ہوں ایسی شیڈ جس میں جانوروں کے موں آمنے سامنے ہوں ان میں اولول زکر ترسی تعمیر کئی فوائد کی بنا پر دوسرے ترسی تعمیر سے بہتر ہے ڈیری شیڈ میں ایک گائے کے لیے تین آشار یا پانچ فٹ چوڑی اور چھے فٹ لمبی جگہ درکار ہوتی ہے جبکہ بھینس کے لیے چڑھائی تین آشار یا پانچ فٹ کی بجائے چار فٹ بہتر رہتی ہے جانبوں کے سامنے دو فٹ چوڑی کھلی بنائی جائے جس کے سامنے والی دیوار ایک فٹ پچھلی دیوار تین آشار یا پانچ فٹ اونچی ہو کھلی کی طرف خوراک ڈالنے کے لیے تین فٹ کا راستہ اور درمیان میں چھے فٹ چوڑا راستہ محصول رہتا ہے جانبوں کے پوشت کے جانب آٹھ انچ چوڑی اور صرف ڈیڑھ سے دو انچ گہری نالی اس طرح بنائی جائے کہ جانبوں کے پاؤں کو نقصان نہ پہنچے دودھ ریکارڈ کرنے کا کمرہ ایسے کمروں میں دودھ کے ریکارڈ کے ساتھ ساتھ دودھ ہونے والے برطنوں کی صفائی اور ان کے مناسب رکھ رکھاؤ کا انتظام ہوتا ہے اس کمرے کے گرد باریک جالی لگی ہوئی جائے تاکہ مکھیاں اندر نہ آسکیں گوالے کھڑکی کے اندر لگے ہوئے برطن کے ذریعے دودھ اندر انڈھیل دیتے ہیں جو کہ ایک بالٹی میں جمع ہو جاتا ہے اور یہ بالٹی ایک ترازو سے نصب ہوتی ہے اس طرح جانبوں کے نام نمبر کے سامنے اس کی صبح اور شام کی پیداوار کا اندراج رجسٹر میں کر لیا جاتا ہے بچھروں کی رہائش کا چھوٹے بچھروں کی بہتر طور پر پروریش اور نگے داشت کے لیے ضروری ہے کہ ان کو بڑے جانبوں سے علیہتہ رکھا جائے اس مقصد کے لیے باڑے تعمیر کیے جائیں جن میں کمرے بھی مہیا کیے جائیں چارہ کھانے اور پانی پینے کی تمام سہولتیں بھی مہیا کی جائیں کمرے کو حتیل امکان خوشک رکھا جائیں تاکہ بیماریوں پر کب پائے جا سکے چھوٹی عمر کے بچھروں جن کے عمر دو سے تین ماہ تر رہائش کا بناتے وقت دیس سے تیس مربع فٹ جگہ فی جانور کے حساب سے مہیا ہونی چاہیے جبکہ اسے بڑی عمر کے بچھروں کے لیے تیس سے پینتری مربع فٹ جگہ ترکار ہوتی ہے سانڈ کی رہائش کا سانڈ کے لیے بھی علیدہ رہائش گاہ کا بندوبست ہونا ضروری ہے البتہ اس عمر کا خیال رکھیں کہ سانڈ کے لیے رہائش کا ایسی جگہ پر بنای جائے جہاں سے مادہ جانوروں کا اکثر گزر ہوتا ہو سانڈ کے کمرے کی پیمائش بارہ سے در فٹ ہونی چاہیے در فٹ انچائی ہمارے موصلی حالات کے مطابق موصل ہے بچہ جننے کے لیے کمرے اگر فارم پر بچہ جننے کے لیے علیہدہ کمرے تعمیر کر لیے جائیں تو بہت بہتر رہتا ہے کیونکہ ان کمروں میں جانوروں کی بہتر طور پر دیکھ بھال ہو سکتی ہے اور بعد ازا ان کمروں کو جراسیم سے پاک کرنے میں آسانی رہتی ہے ایسے کمروں میں ہوا کی عامدرف کے انتظامات ہونے چاہیے جبکہ ان کی تعمیر میں دیگر بنیادی امور کا خیال لکھنا ضروری ہے دو دیل جانوروں کی نشوہ نما اور دیکھ بھال جانوروں کی میاری نشوہ نما دیکھ بھال اور افضائش دیری کی معیشت پر مصبت اثر انداز ہوتے ہیں دو دیال جانوروں کی استدادے کار سے کما حق کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے رہن سہن اور دیکھ بھال سے مطالق منصوبہ بندی کی جائے خوشک جانوروں کی دیکھ بھال خوشک کرسہ دو دیل جانوروں کے لیے آرام کا وقفہ ہوتا ہے جس میں جانور اپنی جسمانی قوتوں کی بہا لیے بچے کی پیدائش اور دودھ پیدا کرنے کی استدادے کار کے لیے طاقت یکچہ کرتے ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ جانوروں کی مستقل کی کارکردگی بڑی حد تک خوشک کرسے میں جانوروں کی دیکھ بھال اور رہن سہن کی مرہون میں ملت ہے کامیاب اور منافع بکش ڈیری فارمنگ کا ایک زری اور بنیادی اصول یہ ہے کہ دودھین جانوروں کے خوشک کرسے میں کمی کر کے ان سے زیادہ سے زیادہ دودھ کی مقتار اور بچوں کی زیادہ تعداد حاصل کرنے کی کوشش کی جائے جب جانور کا دودھ بلکل خوشک ہو جائے تو تھنوں کو اچھی طرح ساف کریں اس کے بعد جانور کے ہر تھن میں ایک ٹیوب کیپرا ون داخل کریں ایسا کرنے سے جانور خوش کرسے کے دوران کیوانے کی سوزش سے محفوظ ہو جائے گا حاملہ جانوروں کی دیکھ بھال حاملہ جانور بھی خاص توجہ کے لائک ہوتے ہیں ایسے جانوروں کو در حقیقت دو اہم فرائز سر انجام دینے ہوتے ہیں یعنی جسمانی صحت کی بحالی اور تندرستی اور دودھ کی بحالی کے علاوہ رحم میں بچے کی نشو نما اور پروریش اس لیے ایسے جانوروں کو ابتداہی سے اچھی متواتن خوراک اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہیں حامل کے آخری ایام میں جانوروں کو ریورڈ کے ساتھ باہر چڑھنے کے لیے نہیں بیجنا چاہیے کہ کہیں دوسرا جانور اس کو زخمی نہ کر دے بچہ دینے سے تین چار روز کب اور بعد میں جانور کو پینے کے لیے نیم گرب پانی اور کھانے کے لیے زود حضن اور قبض کشاہ خوراکتے نیز اسے ہر قسم کے شدید موسم حالات سے محفوظ رکھیں کیونکہ اس مرحلے پر مختلف بیماریاں بہ آسانی حملہ آور ہو سکتی ہیں جو ہی بچے کی پیدائش کی علامات ظاہر ہوں حاملہ جانوروں کو باقی جانوروں سے علیہ دہ کر لیں اور انہیں ایسی جگہ پر رکھیں جو کہ جراسیوں سے پاک و ساف ہیں بچہ دینے کے بعد جانوروں کو چند یوم کے لیے زود حضن خوراکتا کریں اس مقصد کے لیے بندے میں چوکر کا استعمال بڑھا دیں اور تقریباً ایک ہفتے تک جانوروں کو کھانے کے لیے گوڑ باقساب پائنسو گرام روسانہ فرام کریں دورانے حمل خصوصی طور پر پہلی مرتبہ حاملہ نومت بچویوں کو دودھ دونے کی عادت ڈال بہت ضروری ہے دو دیل جانوروں سے زیادہ سے زیادہ دودھ لینے کے لیے سفارشات محیشی خانے سافت اترے اور ہوادار بنائیں گائے اور بھینسوں کا جدید طریقہ نسک کشی کے دریئے ملاب کروائیں کام دودھ والی گائے کو غیر ملکی سانڈ کے مادہ تولید کا ٹیکہ لگوائیں اور اگر ممکن ہو تو جانوروں کو چرائی کے لیے بھیجیں گرمیوں میں جانوروں کو سائیداد درفتوں کے نیچے باندیں شدید سردی کے موسم میں جانوروں کو سردی سے بچائیں متعدد بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بروقت نفاس ٹکی کے لگوائیں دودھ مکررہ وقت اور جگہ پر دھویں دودھ دھوتے وقت جانور کو پرسکون محول دیں گوالہ بدلنے سے بھی دودھ کی پیداوات متاثر ہوتی ہے اس لیے کوشش کریں کہ روز بر روز گوالہ نہ بدلا جائیں جانوروں کی کھرلیوں میں نمک کے ڈھلے رکھیں جانوروں کو ضرورت کے مطابق تازہ اور ساف پانی مہیا کریں جانوروں کو میاری سبس چارہ واپر مطابق مہیا کریں میاری اور متوازن بندہ جانور کی پیداوار اور روکنی اجزاء کے تناسب کو مدنہ دے رکھ کر دیں